لہٰذا جناب سیدہ کے جو مسائب ہیں ان کی جانب خاص توجہ رہے ہیں اب یہ ظاہر میں رکھیں کہ یہ جو ایام آ رہے ہیں اٹھائیس کے بعد جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ مسائب اہلِ بیت ختم ہونے کے ایام ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ ظاہریں پورے سال عزداری نہیں ہو سکتے لیکن یاد رکھیں کہ اٹھائیس سفر سے لے کے آٹھ ربیو الابل تک کے جو خاص ایام ہیں ان کو مسائب کے ختم ہونے کی تاریخ نہ سمجھیں یہ جو تقریباً کچھ دن ہیں یہ تاریخ اسلام کے سخترین اور سیاہ ترین ایام ہیں کیونکہ اٹھائیس کو جب اشرف الانبیاء کی شہادت ہوئی تو وہیں سے تو غدیر کی مخالفت شروعی وہیں سے تو مولا امیر المومنین کو کہ جو اسلام کا محور تھے اور ہیں وہیں سے اسلام کو اسلام کے محور سے جدا کیا گیا کب سے کیا گیا اٹھائیس سفر کے بعد سے یہ اٹھائیس سفر سے مسائب اسلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اسلام کو اس کے محور سے اسلام کی چکی کا جو محور تھی ذات اور جو محور ہے ذات وہ ذات تھی مولا امیر المومنین اصد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضل امت یاسوب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جو امامت پہ حملہ ہوا کب سے ہوا اٹھائیس کے بعد تو ہوا ہے جناب سیدہ کی شہادت یا پچھتر یا پچھانوے دن کے بعد البتہ تقریباً پندرہ قول ہیں شیعہ سننی کتابوں میں ملا لیکن جو ہمارے ہیں مشہور ترین ہیں کہ اشرف الانبیاء کی شہادت کی یا پچھتر یا پچھانوے دن کے بعد اور تمام کے تمام پندرہ قول میں جو سب سے زیادہ سنسٹیو موضوع ہے اور لطیف موضوع ہے وہ یہ کہ ہر قول میں جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کے اتنے دن کے بعد تاریخ نہیں ہے اشرف الانبیاء کے پچھتر دن کے بعد اشرف الانبیاء کے پچھانوے دن کے بعد اشرف الانبیاء کے ستر دن کے بعد اشرف الانبیاء کے ساٹھ دن کے بعد اشرف الانبیاء کے نبے دن کے بعد اشرف الانبیاء کے تین مہینے بعد ہر قول میں اشرف الانبیاء کی ذات کو جو ہے اور شہادت کو محور قرار دیا ہے شیعہ موررفقین نے بھی سنی موررفین نے بھی اب ظاہر ہے جب اہل سنت نے یہ قرار دیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کروا رہا تھا کہ فاطمہ کی شہادت کا دار و مدار جو ہے وہ شہادت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو شہادت ان ایام میں ہوئی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہادت کے لیے جو ضربت لگی وہ کب ہوئی وہ یہی تو ایام ہے اٹھا اس کے بعد کے جن کو ہم سمجھتے ہیں تو وہ ختم ہو رہے ہیں مسائل اب اس کے بعد یہ کیفیت آئی کہ آپ نحیف و لاغر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ ہڈیوں پر کھال رہ گئی وہ تو سب آخر میں ہوا ابتدا کہاں سے ہوئی تھی اٹھائیس کے بعد جناب محسن کی شہادت ہوئی کب ہوئی جمادیل ابل میں یا جمادیستانی میں جناب محسن کی شہادت ہوئی اس ربیل ابل میں مولا امیر المومنی نے گلے میں رسی کو ڈالا گیا اس ربیل ابل کے شروع میں ان دس دنوں کی اہمیت جتنی ہونی چاہیے مومنین کے درمیان اتنی نہیں ہے اور اس موضوع کو الحمدللہ کے جب سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے ہمیشہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ ان ایام کو بے شک ایام میں اضافہ نہ کریں ان ایام کو ایام محسنیہ کے عنوان سے ایام ضربت جناب سیدہ کے عنوان سے اور زیادہ یاد رکھیں خود مجالس کا عنوان نے ایام محسنیہ اس وقت ایران میں بھی شروع ہوا ایام محسنیہ ایام میں اضافہ نہیں ہوا ایک پیکٹل کا اضافہ ہے کہ ان ایام میں کیا کہا جائے ایام شہادت جناب محسن ایام ضربت جناب سیدہ یہ وہ ایام ہیں کہ جہاں پر غدیر کی مخالفت ہوئی یہ وہ ایام ہیں کہ جہاں پر اسلام کو اسلام کے حادی سے جدہ کر دیا گیا یہ وہ اسلام ہے جس میں اسلام کو اسلام کے محور سے جدہ کیا گیا اور تمام مسائب اہل بیت کا دار و مدار یاد رکھیں اس اٹھائیس سے لے کے جو یہ ہفتہ دس دنے یہ ہے پوری تاریخ کربلا کا دار و مدار بھی اٹھائیس سفر کے بعد سے لے کے ان ایام پر اور یہی وجہ ہے کہ جناب حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہ کا ایک جملہ کمال کا جملہ ہے کہ جس وقت انہیں کو مقتل سے گزارا گیا گیارہ محرم کا دن تھا گیارہ محرم کا دن دن کیا تھا ہفتہ ہفتے کا دن لیکن جناب زینب صلوات اللہ علیہہ نے کیا فرمایا ہفتے کے دن پتا تھا کل جمعہ تھا کیا فرمایا امام حسین علیہ صلوات اللہ علیہ وسلام کی جسم اثر کو مقتل میں دیکھ کے بے ابی انتا من اسکرہو فی یوم الاسنین نحبہ ممقتل را کہ میں قربان ہو جاؤں کے جسے قتل کر دیا گیا جس کے لشکل کو ختم کر دیا گیا جس کے خیموں کی رسیو کاٹ دیا گیا کس دن یوم الاسنین پیر کے دن جمعہ کے دن کے واقعے کو جناب زینب صلوات اللہ علیہہ فرما رہی ہے پیر کے دن اور اگر ہم کہنا چاہیں اسی واقعے کو کہ آپ تدریجا پہنچ جائیں گے کہ اس وقت بھی پاکستان میں اگر کسی کا قتل ہو اہل بیت کی مودد کی وجہ سے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ جی نومبر کی جیسے آج کل میں ہوا تو آپ کہیں کہ نومبر 2017 کو کراچی میں ہوا یہ بھی صحیح ہے اور اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس مومن کو قتل کیا گیا ہے یہ جو ابھی ظاہر شہید کیے گئے ان کے درجات کی بلندی کے لئے برمحمد والے محمد صلوات اب ان ظاہروں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں انہیں کوئٹا اور تافتان کے درمیان شہید کیا گیا کب شہید کیا گیا نومبر 2017 اور چاہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان ظاہروں کو اٹھائیس سفر گیارہ ہجری مدینہ میں قتل کیا گیا جس دن سقیفہ ہوئی تھی اس دن ان کو قتل کیا گیا تھا جس دن جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ ہوا تھا جس دن مولا امیر المومن کی گلے میں رسی کو ڈالا گیا تھا ان کو مدینہ میں قتل کیا تھا کوئٹا میں نہیں کیا تھا تو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے یہ نظریہ دیا کہ یہ خسین کو قتل کیا گیا اس کے لشکر کو قتل کیا گیا کب پیر کے دن کونسا پیر کے دن جس دن اسلام کو اس کے محور سے جدا کر دیا گیا کونسا دن جس دن اسلام کو مولا امیر المومنین سے جدا کرنے کی کوشش کی گیا سلوات پڑھے بر محمد والے محمد تو کوشش کریں اور ہمیشہ ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو اٹھائیس کے بعد کے آٹھ دس دن ہیں کوئی دن نہیں اضافہ ہو رہا ان دنوں کی اہمیت میں اضافہ کریں دن وہی ہیں ایام اعزا ہیں ٹائٹل نیا دن یہ نہ سمجھیں کہ اٹھائیس کے بعد ایک سکون ہو گیا اٹھائیس کے بعد ہی تو قیامت ہوئی تھی یہی تو وہ دن تھے جس میں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ ہوا اور یہ سب کچھ اگر نہ ہوتا تو کبھی بھی جو کچھ کربلہ میں ہوا کچھ نہ ہوتا